طالبانِ غلومِ نبویہ وحاضرینِ بزم السلام علیکم رحمت اللہ تعالی برکاتہ لکل الحمد یا اللہ الصلاة والسلام علی سجد المرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید من عمل صالحا من ذکر اونسا وہو مومن فلا نحی انہو حیاتا طیبا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول امین المتین القریب ونہن ولا ذالک الا من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بکارِ خیش حیرانم مغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغسنی یا رسول اللہ غسل عظم بمنی بے سرو ساما مددِ قبلے لئے دی مددِ قابو ایمہ مددِ بغیر دعوی بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی یا خدا بحرِ جنابِ مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحرِ خدا امداد کن عرضِ مارسِ قبل بہتر و مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا آپ سب سے پہلے ہم سب کے آقا دونوں عالم کے داتا جنابِ محمدِ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ کی بارگاہِ مقدسہ میں درودِ پاک کا نظرانِ عقیدت پیش کریں پریدودِ پاک اللہ ربُ محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلمہ نحن عباد محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلمہ صلاتوں وسلاماً علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلمہ ہمارا آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں اس دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے اس کو جانا ہے چاہے وہ انبیاء اکرام کی فیرس سے ہوں چاہے وہ صحابہ اکرام کی فیرس سے ہوں چاہے وہ اولیاء اعظام کی فیرس سے ہوں چاہے وہ عام مومنین کی فیرس سے ہوں جو دنیا کے اندر تشریف لایا ہے اس کو ایک نہ ایک دن جانا ہے جو اس کا وقت مقررہ ہے اس وقت مقررہ پر اس دنیا سے چلا جائے گا ابھی میرے تعلق سے جو مولانا بلال صاحب نے بیان کیا میں اس کا حامل نہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پاک پر ودگارِ عالم اپنے چہیتوں کے صدقے میں جو باتیں انہوں نے میرے تعلق سے کہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ باتیں مجھ میں پیدا فرمائے اور میں دعا گو ہوں حاضرین کے لیے کہ جتنے لوگ اس محفل میں حاضر ہیں اللہ تبارک و تعالی سرکارِ مستانِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آج کی یہ محفل جو محفل کی تقریب ہے وہ سرکارِ مستانِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرس پاک کی وجہ سے ہے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ سرکارِ مستانِ پاک کے تعلق سے بھی کچھ بتایا جائے اور یہ بھی بتایا جائے کہ انسان اللہ والا کب بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے آلہ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کو یہ بات بتا دی چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق اکنے والے علماء ہوں کسی بھی فرقے سے تعلق اکنے والے ہوں مصطفی جانِ رحمت کے بارے میں آلہ حضرت نے بتا دیا کہ جان ہے عشقِ مصطفی روز فضوک کرے خدا جان ہے عشقِ مصطفی روز فضوک کرے خدا جس کو ہوں درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ تھوکریں سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ تھوکریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں آلہ حضرت کا یہ شیر صدی کے اکبر کو بھی بتا رہا ہے عمر فاروق عاظم کو بھی بتا رہا ہے عثمان غنی کو بھی بتا رہا ہے مولا علی کو بھی بتا رہا ہے اس مانا کر کہ صدی کے اکبر نبی شیر کو سمجھا ہوگا عمر فاروق عاظم نبی شیر کو سمجھا ہوگا عثمان غنی نبی شیر کو سمجھا ہوگا تمام صحابہ نے نبی شیر کو سمجھا تو مصطفیٰ جان و رحمت کے ہاتھ پر بائے کم لیے اور کہہ دیا یا رسول اللہ فیدہ کا حمدی و عبی یا رسول اللہ آپ پر میرے ماباد قربان میری جان آپ پر قربان ہے جب صحابہ اکرام نے اپنی جان کو مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیا تو دنیا والے آج بھی صحابہ اکرام کے نام کی عزت کرتے ہیں جب صحابہ اکرام کا نام آجاتا ہے اپنے بچوں کے نام صحابہ اکرام کے ناموں پر رکھا کرتے ہیں یہ طریقہ یہ مقام اولیاء اکرام کو صحابہ اکرام کو علماء اکرام کو ملا تو ملا کہاں سے سب سے پہلے جو مقام علماء کو ملا ہے صحابہ کو ملا ہے تابعین کو ملا ہے تبا تابعین کو ملا ہے ایمہ مستحدین کو ملا ہے مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے ملا ہے مدرسے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے مدرسے کی ٹوٹی ہی چٹائی کیا درست دے رہی ہے دنیا والوں کو میں مختصر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ٹوٹی ہی چٹائی مدرسے کی ہے یہ آج دنیا اس کو للچائی نظر سے دیکھتی ہے حیرت کی نظر سے دیکھتی ہے حسد کی نظر سے دیکھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس مدرسے وہ پرنے والے مندھ ہمیں گے بچے ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے ان کے سینوں سے عشق یا سن کو نکال دیا جائے پھر ان کو ارتداد کا شکار بنایا جائے ان کو مرتد بنایا جائے آج مسلمان جو ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں ہماری بچیا ہو ہمارے بچیا ہو کوئی بھی ہو اگر وہ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں تو سب سے پہلا جو اس کا سبب ہے وہ علم دین میں سیکھنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے علم دین سیکھا نہیں ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ ایمان کی تاریخ کیا ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ آمالہ صالحہ کیا ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ واجبات کیا ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ صحابہ کی تاریخ کیا ہے ان کو پتا نہیں ہے اولیاء اعظام کی تاریخ کیا ہے اگر وہ مرتض ہو رہے ہیں تو صرف علم دین نہ سکھنے کی بنا پر ہو رہے ہیں لیکن ان ٹوٹی ہوئے چکھائی پر بیٹھوے والے بچے جن کو پتا ہے کہ خدا ایک ہے پوری دنیا کی طاقت لگ جائے اور کہہے بچوں تم کو میں کروڑ اور روپیہ دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ تم کہہے خدا دس ہے خدا پندرہ ہے خدا ایک لاکھ ہے یک بچے اپنی جان تو دے سکتے ہیں مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ایک سے زیادہ اس کی وجہ خاص بگا جو ہے صرف علم دین ہے اور یہ علم دین آج بہت سہولتیں موجود ہیں امراض کے لیے کہ امراض مدارس کھولتے ہیں طلبہ پڑتے ہیں کھانے کا بھی انتظام ہے رہنے کا بھی انتظام ہے سونے کا بھی انتظام ہے پھر بھی حاسبین کے پاس طاقت بھی ہے ظالمین کے پاس طاقت بھی ہے وہ ہمیں انہیست و نابوت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے ابھی ابھی جس آیت کریمہ کی طلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے مطالب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قرآن فرماتا ہے قرآن کا یہ فرمان جس میں اچھے عمال کیے وہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اچھے زندگی عطا فرمائے گا اس کو پیاری زندگی عطا فرمائے گا اچھے زندگی کا مطلب کیا ہے اب سوالِ عامال کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوالِ عامال کیسے ہمارا پہچانیں گے نیک عامال کیسے ہمارے اندر آئیں گے تو ان کو آنے کے لیے ہمیں مدرسے میں پڑھنا ہوگا مولانا بلال کے پاس جانا ہوگا حافظ غلام مصطفیٰ کے پاس جانا ہوگا حافظ جعوید کے پاس جانا ہوگا یہ بسم اللہ پڑھ کے تمہیں سکھائیں گے توز و تسمیہ تمہیں پڑھ کے سکھائیں گے اور بتائیں گے اے بیٹا سن لے پہلے طعوت پڑھنا چاہیے جب تو پہلے طعوت پڑھ لے گا اور اس کے بعد تسمیہ پڑھے گا پہلے اللہ کی پناہ میں آئے گا شیطان رعبیم کی پناہ سے اس کے بعد رب کی برکت والے نام سے تجھے اتنی برکتیں ملے گی جب تو قرآن کی تلاوت کرے گا رب کی رحمتیں تجھ پہ نازل ہوگی جب تو قرآن کی تلاوت کرے گا رب کی برکتیں تجھ پہ نازل ہوگی رب کا فضل تجھ پر نازل ہوگا اور جب تجھ پر رب کا فضل نازل ہونے لگے گا اس ٹوٹی ہوئی چکائی سے جب تیرے اندر خدا کا خوف پائدہ ہوگا جب تیرے اندر خدا کا خوف پائدہ ہوگا جب تیرے نمازوں کی تابندی کرنا شروع کردے گا جب تیرے کوئی بھی کام کرے گا دین کی وجہ سے کرے گا تیرا جینا مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ہوگا تیرا چلنا مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ہوگا تیرا دیکھنا مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ہوگا اب تیری مرضی نہیں چلے گی اس میں یہ نہیں چلے گی تیری مرضی کیونکہ تو خدا کی بننبی کو پہچان چکا ہے جب تو خدا کی بننبی کو پہچان لیا ہے تو اب تیرا جینا تیرے مطابق نہ ہوگا تیرا رہنا تیرے مطابق نہ ہوگا تیرا چلنا تیرے مطابق نہ ہوگا بلکہ تو چلے گا تو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق تو بولے گا تو مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ایک واقعہ مختصر کر کے بتانا چاہتا ہے کہ ایک آقا نے غلام خریدا اور جب غلام کو آقا نے خریدا غلام کو آقا لے گیا لے جانے کے بعد کہا اے غلام اب تو بتا دے تو کھائے گا کیا تو بتا دے تو پیے گا کیا تو بتا دے تو پہنے گا کیا غلام خدا ہے اور کہنے لگا آقا پہلے میں کھاتا تھا اپنی مرضی کے مطابق پہلے میں جیتا تھا اپنی مرضی کے مطابق پہلے میں پیتا تھا پانی اپنی مرضی کے مطابق میں کپڑے پہ ہوتا تھا اپنی مرضی کے مطابق لیکن آقا تُو نے میری قیمت لگائی ہے تُو نے میری قیمت اُبا کی ہے تُو میری قیمت اُبا کرکے میری پُوڑے مال کا یعنی میری جس میں جسماتیت کا تم مال who 가ے میریOSSر کا تم مال Who AEP اب میرا کھانا تری مطابق ہوگا میرا پینا تیری مرضی کے مطابق ہوگا میرا چلنا تیری مرضی کے مطابق خدا آقا حیوان ہوا کرسی پہ بیٹھا ہو آقا نیچے اتر آتا ہے نیچے اترنے کے بعد آقا اور کہتا ہے غلام تو کرسی پہ بیٹھ جا غلام کہتا نہیں آقا میں تمہارا غلام ہوں میں کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتا غلام سے آقا کہتا ہے کہ تیرا کہنا میں اے مطابق خدا تیرا میں اے مطابق خدا میں تجھ سے کہہ رہا ہوں میں تجھے حکم بیرہا ہوں تو میری کرسی پہ بیٹھ جا غلام بیٹھ جاتا ہے اب آقا زمین پر بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے اے غلام وہ چیز میں اب تک نہ سمجھ سکا تُو نے مجھے سمجھا دی ہے غلام کہتا ہے کیا چیز تُو نے سمجھائی ہے بتا دو میں نے تجھے کیا چیز سمجھائی ہے غلام سے آتا کہتا ہے تُو نے مجھے بندگی سکھا دی ہے کہ بندگی کیسے کی جاتی ہے بندگی کسے کہتے ہیں ایک بزرگ سے سوال کیا گیا اور پوچھا گیا بتا دو بندگی کس کا نام ہے بزرگ مسکرائے مسکرانے کے بعد بولے سبر شکر کا نام بندگی ہے کس کا نام سبر و شکر کا نام بندگی ہے سبر کا مطلب یہ شکر کا مطلب بھی وضعات کرتا مختصر کر کے سبر کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے بندہ سابر رہے کہ اللہ کی طرف سے ہے ایک بوڑی کا ناخل نکل گیا بوڑی مسکرانے لگی لوگوں نے پوچھا اے بوڑی تو رو کیوں نہیں رہی مسکران کیوں نہیں یہ بوڑی جواب دیتی ہے کہ آپ بتاؤ کہ میرا یہ ناخل میری مرضی کے مطابق نکلائے بوڑی سے لوگ کہتے ہیں یہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق نکلائے تو بوڑی مسکران کر کہتی ہے جو میرا غب اس میں راضی ہے کہ میرا ناخل نکلائے وہ خوش ہے تو مجھے کیوں رونا چاہیے سبر اس کو کہتے ہیں شکر کسے کہتے ہیں شکر کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک وطالعہ تمہیں نعمتوں سے نوازے تو نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے امیتوں کو بڑھا دے گا اب شکر اور سبر کا نام بندگی ہے جب بندہ ان دو چیزوں کو سمجھ لیتا ہے سبر اور شکر کو جب اس کے مطابق زندگی گزار میں لگتا ہے تو اس کی زندگی تو ظاہر میں لگتی ہے یہ زندگی ہے اس کا کھانا تو لگتا ہے یہ کھانا بھی کھایا ہے یہ پانی بھی پیرا ہے یہ ہمارات کی طرح رہ بھی رہا ہے لیکن نہیں نہیں اس کا چلنا خدا کے چلنے کے مطابق ہوتا ہے اس کا بولنا خدا کے بولنے کے مطابق ہوتا ہے مطلب کیا ہے اس جملے کا کہ رب جو چاہے گا وہ بولے گا رب جو چاہے گا وہ کھائے گا اور جب بندہ اس مقام پر پہن جاتا ہے طلب تمہار کا مطالہ ان کو یہ طاقت اتا سرما دیتا ہے کہ اے میرے بخاص بندے اے میرے نیک بندے تو نے اپنی زندگی کو میرے لیے سنا کر دیا تھا جب تو دنیا سے جائے گا تو میں تجھے زندگی اچھی عطا فرماؤں اب اچھی زندگی کا مطلب کیا ہے کان سی زندگی اچھی ہے میں آپ کو بتاؤں اچھی زندگی کو دیکھنا ہے دیکھ لو ابھی دیکھا بھی ہوگا لوگوں نے خواجہ غریب نباس کے روزے پر آج چھتی سری مجموعے بے خواجہ غریب نباس کے روزے پر حجمیر کی سرزمین پر بیار سے بھی لوگ آ رہے ہیں بنگال سے بھی لوگ آ رہے ہیں بڑی بڑی دور سے دور عقیر علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں بیرونی ملک کے لوگ بھی آ رہے ہیں آدمی شریف آ رہے ہیں در خواجہ پہ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے میرے آقا اے میرے خواجہ میرے اہاں اولاد نہیں ہے مجھے اولاد سے نماز دی گئے کیا خواجہ کو یہ پاور ہے کہ وہ اولاد دے دے اللہ نے وہ اختیار ان کو نہیں دیا ہے کہ وہ خود سے اولاد دے دے بغیر خدا کے دیئے ہوئے اللہ نے ان کو یہ طاقت نہیں دی ہے آپ کو اگر دیکھنا سید سالان محصود غازی کے ہن چلے جائیے دنیا کے کسی بھی مزرد کے خانقاہ پہ جائیے ان کے مزار پہ جائیے اولاد مانگئے دولت مانگئے شورت مانگئے عزت مانگئے نئے مل سکتی جب تک رب نہ دے لیکن رب دینا تب جب تم ان کو خوش کر لوگے ان کو راضی کر لوگے اس لیے کہ دوست دوست کی وجہ سے دے دیا کرتا ہے جب بلدہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق زندگی گزار دیتا ہے پرہ مطبعہ اکراتا ان کو یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ انسان جائے ان کے در پہ اولاد مانگئے اولاد ملے گی جنمت مانگئے جنمت ملے گی عزت مانگئے عزت ملے گی جو مانگئے گا اس کو ملے گا لیکن یہ کم ملے گا اللہ تبارک و تعالی کوئی بھی بندہ ولی نہیں ہو سکتا اس وقت تک تک کہ اس کو علم نہ آجائے بغیر علم کے کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا اب اس کی دو صورتیں ہیں اب علم یا تو وہ عطائی ہوگا یا قسمی ہوگا بسا وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان پڑھتا نہیں اس کو پلا دیا جاتا ہے اگر آپ دیکھنا چاہے تو آج ہماری گالیہ کے سرزمین پر کل آپ دیکھو گے انشاءاللہ جو کل کا ٹائم ہے فجر برکات کا کیسے لزول ہوتا ہے کیونکہ درم جس سے راضی ہو جاتا ہے اس کے ہاں حجوم آ جایا کرتا ہے حدیث پاتھ کا مفہوم ہے حضرت جبریل نے خدا فرماتا ہے جبیل میں فلا بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو جبیل آمین بھی محبت کرنے لگتا ہے پھر آسمانوں میں اعلان کر دیتا ہے زمینوں میں اعلان کرتا ہے یہاں تک کی ساری کائنات ان سے محبت کرنے لگتی ہے لیکن یہ مرتبہ طبیل ہوتا ہے جب مدارس میں انہیں دین بچے حاصل کر کے اور رات میں جو ربادت کرتے ہیں ان کی کنہائی جو ہوتی ہے وہ خدا کی یاد میں مشغول ہوا کرتے رہے جب رات ہوتی ہے کنہائی آتی ہے تب وہ مسلح بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے رب میں گناہ دار ہوں میں بکار ہوں میں سیاہ کار ہوں اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتے ہیں اس وعہ مرا میری خطا کو نہ سرما دے یہاں تک کی اللہ طبعہ کا وطالعہ ان کے نباثر کی کسرت کی بنا پر بولنا اس کا ہوتا ہے زبان اس کے ہوتی ہے بولنا خدا کا ہوتا ہے ہاتھ اس کے ہوتے ہیں کرنا خدا کا ہوتا ہے پہر اس کے ہوتے ہیں چلنا خدا کا ہوتا ہے اس حدیث پاک کا مظہم ہے اب اگر آپ کو دیکھنا ہے اگر اپنے بچوں کو ولیہ کامی بنا سکتے ہو تو یہ طرز عمر قرآن نے ہم کو بتا دیا ہے اچھے عمال جو کرے گا اچھے عمال کیا ہے نماز کی پابندی اچھے عمال ہے روزارک میں اچھے عمال ہے اب اس کی ایک زبنی ہے اچھے عمال کی زبن کیا ہے برے عمال برے عمال سے بچنا بھی ہوگا زنا سے بچنا بھی ہوگا چوری سے بچنا بھی ہوگا زناکاری سے بچنا ہے مراتت سے بچنا ہے سوچ سے بچنا ہے جور سے بچنا ہے جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے دباہ بچ جاؤ گے نوائی سے بچو گے عوامر پر عمل کرو گے پھر اب اتنا دے دے گا اتنا دے دے گا جب آپ قبر میں جاؤ گے جو آپ قبر میں جاؤ گے تو آلہ حضب نے اس کا نقشہ کیتا ہے نکلان کرتے ہیں تاغیر میری تدہ ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملے گی یہ عزت کن ملے گی آج ہمارے علماء اکرام ہمارے طلبہ کو سمالنے کی کوشش کر رہے ہیں اعتداد کا شکار مختصر کر کے بتا رہا ہوں اعتداد کیانی بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہے ہمارے یہاں ملیت ہو جاتی ہے ہمارے آمات آتے ہوگئے ہمارے والدین چلے گئے ہمارا بھائی چلا گیا اب کچھ لوگ جاہل لوگ آتے ہیں آنے کے بعد کہتے ہیں ہاں اللہ اللہ کو بہا پیارا تھا ہمارے ساتھ اللہ نے نقصان کی ہمارے ساتھ اللہ نے گھاٹ کیا ماذا اللہ رب العالمین اللہ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ایسے جملے لوگ بول دیتے ہیں نہ علمی کی بنا پر اب وہ کافر ہو جاتے ہیں انہیں پتا تک نہیں چلتا اب جو علم آلہ وہاں بیٹھا ہے وہ ان کے جملے بھی سن رہا ہے اور ان کو منع نہیں کر رہا ان کے کفر پر راضی ہو رہا ہے وہ بھی اسی زد میں آ جاتا ہے کتنی بڑی بڑی آنگیا چل نہیں ہے اگر ہم کو ان آنگیوں سے بچنا ہے تو اپنے بچوں کو علم دین سکھانا ہوگا پرام کی تلاوت دیمی ہوگی امام آزم کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ دہریہ نے پوچھا تھا کہ تین سوالوں کا جباب دے دے امام آزم کے بچپنے کا جباب تھا امام آزم نے اس کے جباب دیئے تھے بڑے بڑے لوگوں نے جباب نہ دے سکے اس لئے میرے مسلمانوں آپ لوگوں سے اپیل ہے اپنے بچوں کو پڑھائیے اور مدرسوں کی زینت کو بچائیے آپ کو مدرسوں کو بچانا ہوگا جب ہمارے مدرسے سلامت رہیں گے مدرسے کے آساتزہ سلامت رہیں گے تو مدرسے کے تعلیم سلامت رہے گی مدرسے کے زینت سلامت رہے گی اور اگر یہ مدرسے ختم ہوگئے سب سے پہلے کفار و مشرقین اور ہمارے دشمن جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مدرسوں کو ختم کر دیا جائے کیونکہ اسلام جو رکعہ ہوا ہے اسلام کی جو زیرت ہے یہ مدعیس ہے جب مدعیس ختم ہو جائیں گے مدعیس میں پڑھنے والے طلبہ ختم ہو جائیں گے تو اسلام ختم ہو جائے گا ان کی یہ سوچ ہے ہمیں گر کے مقابلہ کرنا ہوگا اپنے بچوں کو حضرت کرام بھی بنانا ہوگا عالم دین بھی بنانا ہوگا مفتوہ اسلام بھی بنانا ہوگا اس لئے اور مدرسوں کی زیرت کو بھی بچانا ہوگا مدرسوں کے اندر طائر نہیں کرنا ہوگا تو ہم اپنی اسلام کی عظمت کو بجا سکتے ہیں اور یہ سیب زبان سے کہنے سے نہیں ہمیں عاملی جامعہ پہنانا ہوگا ہمارے عشر کا معاملہ ہو تو ہمیں اپنے مدرسے میں دینا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے صدقہ و فطرات بھی مدرسے میں دینا چاہیے اس معنی کا جو غریب بچے ہیں تک ان کا حد پہن جائے لیکن ہمارا آپ یہ مدرس کا خیال نہیں کرتے ہیں اپنے اپنے اچھے اچھے گھر بناتے ہیں لیکن اگر تم نے اس مدرسے کے اندر کسی بھی مدرسے کے اندر ایک ایٹ لگا دی یا ایک روپیہ خرج کر دیا تو کل قبر کے اندر ایک روپیہ کام آئے گا ٹھیک ہے اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ پاک پرودگار عالم میرے بولنے میں اور حافظات کے سننے میں جو غلطیاں واقع ہیں میں قلمہ الطیبہ پڑھتا ہوں اللہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ محفر میں ہم سب کے گناہ محفر میں بولنے میں جو خطا ہوا تو ہیں مولا محفر میں السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ